اور یہ جو آج کل لوگوں نے چھتوں پہ چڑھ کے ازانیں شروع کر دی ہیں کہیں زنانیاں بھی ازانیں شروع کر رہی ہیں مجھے کالیک ساتھی نے پور کیا کہ ہمارے اریئے کی زنانیاں ازانیں دے رہی ہیں میں نے کہا پہلے تو تم خود مسئلہ بیان کرتے تھے کہ جب مرغی ازان دے تو اسے زبا کر دو تو ہم مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھتے ہو یہ باز ذہن میں رکھو یہ باز کچھے کچھے مولویوں کی باتیں ہیں یہ پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے صحابہ کی تعلیم بھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی آتی اور آپ جب گھبراہت آتی تو آپ فوراں نماز کی طرح متوجہ ہوتے اور یہ صحیح حدیث میں موجود ہے صحابہ کا طریقہ بھی جئی تھا تو یہاں اللہ سے مانگنا ہے دعائیں مانگنا ہے اور نماز کا احتمام کرو صلاة الحاجہ پڑو نوافل پڑو فرض نمازیں اور یہ جو آزانیں چھتوں پہ دیتے ہیں فرض کے قریب کبھی نہیں جائیں گے شیطان بڑا حرامی ہے ان کو آزانوں پہ لگا دیا بھی چھتوں پہ آزانیں دیتے رہو اور پڑھتے فرض نماز بھی کوئی نہیں بہرحال یہ طریقہ نہیں ہے یہ کچھے کچھے مولویوں کی باتیں ہیں ہم اللہ کے فضل سے دکھ ہو سکھ ہو جیسی حالت بھی ہو پیغمبر اور کسی بدعت کی تائید کر نہیں سکتے اس لیے اللہ ہمیں زندگی میں بھی پیغمبر کی غلامی میں رکھے اور موت کے وقت بھی نبی کی غلامی میں رکھے اور ہر بدعت سے دور رکھے تو یہ نیا علاج کسی سکا لر کا علاج ہے یہ کوئی علاج نہیں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا توبہ استغفار کرنا نمازیں پڑھنا نوافل پڑھنا سجدوں پہ زور رکھنا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر قرآن ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا یہ چیزیں ہیں اور اللہ تعالی کے سامنے اور اسی طرح صدقہ کرنا خیرات کرنا غریبوں مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا مریضوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور یہ جو کام ہے یہ کام کرنا یہ ہے اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی چیز اور اللہ کی نراضگی کو ختم کرنے والی چیز بدعات کرنا کئی قسم کی عبیتیں شروع ہو گئی تو بدعات سے اللہ راضی نہیں ہوتا اللہ اور رگڑا نکالتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے پیغمبر کی اتباع پہ انکن تم تو حبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ بآخر دعوانا موسیقی